کچھ ہماری مسٹیکس بھی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ایسا سین نہ بنتا جو پٹی پڑا رہی ہے کہ میں نہ یہاں سے چلا جاؤں گیا کہ میرے والدین کے ساتھ لڑائی ہے یا میرے بھائیوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں جی خوش باش ہیں اور دعا ہے کہ آپ جہاں پر رہی ہوں خوش ہوں باش ہوں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور آپ کے دعاوں کا دعا شکریہ تو آج کا علاج شروع کرتے ہیں آج کا علاج کچھ یوں ہے سب سے پہلا کوش چلتے گیا تھا پچھلی ویڈیو میں ایک جو کامان سوکرسن تھا وہ میری آنکھوں سے ریٹڈ تھا کہ آپ کے آنکھیں کیوں سرک رہتی ہیں آنکھوں کو علاج کرو اصل میں سین کچھ یوں ہے میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ آنکھ ہو رہی ہے یہ ایک ہے میڈیسن یہ والی نیو مرکزور تو یہ میں تقریباً پچھلے 6-7 سال سے پانچھے سال ہو گیا تو مجھے تھائی رہیڈ بانا ایشو بنا تھا تھائی رہیڈ آپ کو چمیتے ہیں جن کو پتا ہے اکثر یہ فیمیل سے کوئی زیادہ ہوتا ہے نس بطا ہے مل سے تو مل کو بھی ہوتا ہے مجھے مل کو بھی ہوتا ہے مجھے تو آپ فیمیل ہو؟ نہیں فیمیل نہیں تھا وہ میں بیسے جانل ہی بات کروں لیکن مل کو بھی ہوتا ہے تو یہ ایک تھائی رہیڈ جو گلینڈز ہوتا ہے بیماری پوچھ کے آتی ہے کہ میں مل کو ہوں فیمیل کو ہوں تو یہ جنہاں پر لک میں لگائی جا رہی ہے ہمیں تو اس کی وجہ سے نے پھر یہ مجھے میڈیسن کھانی پڑ دی ہے تو میڈیسن کھانے سے آپ کو ملتا ہوں کہ نہیں نہ کھانے سے ان کا بی پی ہائی ہوتا ہے نید نہیں آتی تو یہ اگر اب یہ مسئلہ جو ان کی آئیز کا بنائے نا تو یہ سارا تھائی رائیڈ کی وجہ سے ہے آنے کے بعد تو مجھے کافی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے نا کہ فیرائیڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہ خیر اب زندگی کا حصہ اس کا دیا تو آپ پریٹ کریں آپ پریٹ کا بھی کہتے ہیں کوئی فیدہ نہیں ہوتا میڈیسن کی مسلسل یوز کرنے پڑتے ہیں تو مسلسل میں یہ میڈیسن یوز کر رہا ہوں اور اگم دبا سے ٹھیک ہے کوئی مسئل نہیں تو یہاں پہ بنایا جا رہے ہیں چاول چاول چھانے جا رہے ہیں چاولوں میں گھنو بھی آگے یہ دیکھ لیں یہ جب لائے تھے تب سے تھا ان کو ساکھ کر لو ان کو دھوپ پہ رکھتی ہوں یہ خود ہی بھاگ جائیں گے تو اب بھی میں تھوڑا سا جا رہا ہوں ساخرل سٹی میں وہاں پہ تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا کیا ایک میڈیسن مجھے لیتا ہوں بیٹھنے سوڑ یا وہ کیا ہوتا ہے مہتھاکلوڈ ان سے بھی نکافہ پڑتا ہے لیکن یہ زیادہ انکھیں اسے بھی خراب ہو جاتے ہیں یہ کمپیٹر وغیرہ وہ نہ ڈالو بھی نہ ڈالو ڈاکٹر سے پوچھ کے ڈالوں گا نہیں پہلے میں لیتا تھا مہتھاکلوڈ نہیں پڑی ختم ہو گیا جی تو سورج اپنے آخری ٹائم کے بلکل دیوار سے نیچے خروب ہونے لگا ہے اور میں پہ نکلنے لگا ہوں میڈیکل سٹور پہ جاتا ہوں دوائی دینے کے لیے اور آج کل میں زیادہ تر موٹسیکل ہی یوز کرتا ہوں اس کو کوشش کرتا ہوں کتنے زیادہ ہو سکے اسی موٹسیکل کو ہی یوز کروں گاڑی کو پردے پہنا کے کپڑے پہنا کے کھڑا کر دیا ہے کیونکہ یہ پیٹرولک نام مہنگا ہے اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے تو قریب قریب کے اتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ موٹسیکل پہ ہی کر لوں اور ابھی نکلتے ہیں سامنے ہمارے سورج ہے اور ہم جا رہے ہیں میڈیکل سٹور پہ ہمارے گاؤں میں میڈیکل سٹور نہیں ہوتا میں تقریباً دو کلی میٹر دور ایک اور گاؤں ہیں وہاں پہ میڈیکل سٹور ہوتا ہے تو میڈیسن بغیرہ کیونکہ ہم لیتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں یہی رسطہ ہے آپ سب لوگ جانا بچانا اس رسطے پہ جانا پڑتا ہے آجی تو میں آجو کاؤں ساتھ والے گاؤں میں اور یہ ہے ہمارا میڈیکل سٹور ہمارا نہیں مطلب ہمارے دوست ہیں ان کا لیاقت بھائی تو یہاں سے نا یہ والا لیا جی ڈراب ہم نے اکھیاں وائٹ کرن وستے ہیں یہ ہمارے کے ساتھ ہی میڈیشن ہے انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا ہے تو آج سے ہم یہ یوز کرتے ہیں پہتے ہم میں بیٹنے سوال وغیرہ یوز کرتا تھا تو وہ اب چھوڑ دیا ہے اب یہ بھائیوز کریں گے یہ ویسے بیسٹ ہے یہ دواپسی بھی میں نکل رہا تھا تو پیچھے سے فرمیش آئی تھی کہ کھیرے لے آنے اور پیاز تو یہاں سے ہم نے لیتے ہیں کھیرے اور پیاز بھی بھائی صاحب سے ریٹ بھی کچھ لیتے ہیں لگ تو فریش فریش رہے ہیں ایک کلو تول دیں بھائی نکوڑتا ہوئی یہ کھیرے ہو گئے جی اور یہاں سے لیتے ہیں پیاز کھیرے ہیں دا کیی ریٹ ہے بھائی کھیرہ سو روپے اور پیاز پیاز اسی روپے کھیرہ سو روپے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سکے 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 پیاز ہیں جی تو سبزی میں نے لٹکا لیا مورسیکل کے ساتھ اور اب ہمارا یہ والا رستہ ہے ہم جائیں گے واپس گھر جی میں واپس گھر آ چکا ہوں اور اپنی دروازہ کھولتے ہیں یہ سارا رنگلہ یہاں پہ خراب ہو گیا تھا یہ چونکہ ہم نے بعد میں لگوایا تھا یہ والا تالہ تو اس وجہ سے نسارا اس کا رنگ خراب ہو گیا اس کو پینٹ بھی کرنا تھا بس مس ہو گیا بلکہ رنگ کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی خراب ہو گیا تھا یہ اس نے توڑ دی تھی جب یہاں پہ نا یہ والا لگایا تھا یہ لوگی یہ پیاز ہیں یہ تھیرے ہیں پھر اسی مرچن بھی لیا ہے یہ پیاز ہیں اور یہ والی پیاز میں لیا ہے وہ ڈاکٹر سے مسکر گیا تو یہ کہتا ہے یہ لگو اس کے لئے ٹھئی کو سی آف کرنا ہے سی آف کرنا ہے اب لوگ یہ ہمیں دیکھ لیں اس کے بعد دیکھیں کیا رنگ چینج ہوتا ہے بیگو میری حسرین کے دیو چاولوں کے لئے پیاز پیاز کو بھونہ جا رہا ہے ساڑھے جا رہا ہے ساڑھے جا رہا ہے دہری باتیں پیاز جب چاول بنتے تو پیاز کو ساڑھے دیتے ہیں ایسے ہی پکا کھلتے ہیں جب تک کوئی کیس جلے میں پکا چلتا ہے ہاں یہ تو ہے اب یہ پیازوں کو دیکھو اس کے بعد درک لائے یہ جلیں گے تو پیست دیں گے یہ کیا رہا ہے پچھو ہیں باتاو پچھ سوھی یہ رنگ کٹلا ہے باتاarbeiten یہ کیا ہے چلاتوں نے چلاتوںگاauptی 大یہ سوکہ چلاتوں جا وہ گر pilot چلاتے کوئی مٹھا موٹر چلا کر جھاگ بنا رہا ہے ایدھر ایک سیل لگایا ہوا جی اور یہاں پہ ایک موٹر ہے اتار لگا کے انہا شیمپو ڈال کر جھاگ بنایا جا رہا ہے مکھا نکال نا شیمپو والا لاغ تو ایسے رہا ہے بچوں کا خیل دیکھیں اور ایدھر ہماری پیاری سی بیگم لائٹ کا ویٹ کر رہی ہیں لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ ہی نہیں چل گا لائٹ ہی نہیں چل گا دونوں کام ہمارے پینڈگ ہیں بلکہ لینا ہے یہ ہمارا جو سنکھ اندر والا وہ خراب ہو گیا تھا کافی ماں خراب ہو گیا تھا کافی ماں کچھ ایل پاس گئی یہ تیزاب جو اندر ڈالیا نا نکالو نہیں ہے اس کے اندر بھی ڈالو یہ ساف کر دی ہیں یہ دیکھوں اس والے پائپ میں بھی ڈالو ابھی اور ڈالوں گی نا یہ والا اس کے اندر ہے یہ دیکھوں ایسا کرنے بھی چاہیے اس دنوں کے بعد سافت کرنا چاہیے یہ آپ کھاڑا بھی ساف کرنا چاہیے یہ سارا کچھرائی سے نکلا جہاں پر چاوال بغیرہ اب ریڈی ہو چکے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں قریب قریب تو آج کی بات کچھ ایسی تھی کہ پچھلے بلاغ میں آپ لوگوں نے پوچھت کے مسئلہ کیا آپ کے بہن بھائیوں کے لڑائی ہے یا آپ کے والدین کے ساتھ لڑائی ہے تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ میری والدین کے ساتھ لڑائی ہے یا میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں۔ Polski بیگم کوئی ایسی مجھے پٹے پڑا رہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں ایسا سین نہیں ہے اصل میں سین severity میں کچھ ایسا ہے کہ آئیسا لے سپرے آپ جیسا کہ پتہ ہے کہ ہماری کچھ ہے کہ جاپ کا خور سے مسئلہ بن رہا تھا مسئلہ بن رہا تھا نہیں مسئلہ بنا ہوا بھی ہے اور ہماری سیلری تقریباً پچھلے چھ سات ماہ سے بند ہے تو ایک تو یہ سیم تھا اور اس سے پہلے جب ہم نے یہ گھر بگیرہ بنایا تھا اور یہ چیزیں تبیدی تھی نا تو ہم نے یہ اکٹھی سیلریز لیتے ہیں لون بینک سے وہ ہم نے لون بھی لیا ہوا تھا دونوں طرف سے دونوں طرف سے ادھر سے بھی ہم نے کہا گھر بگیرہ بنا لیں ایسا ایسا اس کو چکتا کرتے رہیں گے تو سیلری بند ہو جانے کے لئے اسے وہ تھوڑ سے حالات کرائیسز میں چلے گئے اور ابھی اس کو واپس بھی کرنا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری وہ نا کسی طرح سیلری بہال ہو جلدی جلدی اور یہ صورتحان ہماری ذرا صحیح ہو کیونکہ یہ کفی زیادہ پچیدگی ہے اور صرف ہمارا یوٹیوب سے ہی جو سرکٹ ہے وہ چل رہے ہیں اور آپ تو پتہ ہے جب وہ حالات اچھے ہوں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے اور جب وہ حالات مارے ہونا تو پھر حالات کے ساتھ سارے چیزیں آگے پچھے ہو جاتی ہیں پھر بندے کو اکیلے ہی یہ سارے کی لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اچھا بھی ہے نا کہ خود سے بندہ کرے سارا کچھ اگر پھر ہم نے اب لون لیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھی جواب اوپر نیچے اثر ہو جائے گی تو بس پھر حسار بنالے کے لئے لوگ تو اچھا خاصا لیا اور اچھا خاصا لیا وہ طرف سے لے گیا وہ پھر اس وجہ سے نا تھوڑا سی گھڑ بڑ ہے بس آپ کو لوگ اس پسید ہوا اس لئے ہم نہ اس کو جہ چا رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو ذرہ گھر کے ساتھ کوئی ایسا سین کریں کہ ہمارا گھر بھی بچ جائے اور ہمارا سسٹم بھی چال جائے تو یہاں پہ تھوڑا سا پچید کیجئے بنی کھڑی ہے کہ اس کو کیا کریں مطلب اس کو سید کریں یا مطلب کار سے بھی چڑھا ہوا ہے اس کو اوپر بھی کافی ساری پچیدگی ہے اس کو بھی اوپر نیچے کسی طرح سیٹ کرنا ہے کسی طرح سیٹ ہو جائے تو یہ تھوڑا سی کنفیوجن ہے اور اس کو پھر سفر کر رہے ہیں کچھ ہماری میں سٹیکس بھی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ایسا سین نہ بنتا کچھ پھر آپ لوگ بدل جاتا ہے تو وقت بدلنے کے ساتھ ان چیزیں بھی بدل جاتی ہیں ویسے یہ بات ہے جس نے بھی بینک سے کرزہ لیا ہے وہ رویا ہی ہے چاہے اس نے گاڑی لی ہے لان پہ چاہے اس نے گھر بنے پہلے تو ہمارا سسٹم بڑا ایک ساتھ سموت بھی چلتا رہے سب کچھ سیٹ رہے اسی لیے پھر اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ روزگار کا مسئلہ یہ ہے کہیں اور آگے پیچھے نکلے شاہد ہمارا حالات ذرا اور اچھی ہو جائیں کہتے ہیں نا حجرت کرنے سے چیزیں سمرتی ہیں اور بنتی ہیں بس اب یہی سوچے ہیں آپ لوگوں ڈریسرے میں یہ میں شوٹے جائے اس کو سیر نہیں کرنا ہم بھی کوش کریں یہ سیر کسی کرا نہ ہو بچا جائے گاڑے بھی بات جائے گھر بھی بات جائے اور سسٹم چالے پڑے کسی طرح جیسے پہلے کیدہ رہا تھا بہت اچھا جال رہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ مزید اللہ خیر کرنے والا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دعا کی ہے تو ان کی دعائیں رنگ لائیں گی چیتے ہیں واقعی دعا رنگ لائتی ہے کام کرتی ہے تو یہ حل ہو جائے گا مسئلہ لیکن اصلاح میں یہ گاڑی بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا دھلون کی بچ جو لون لیا وہ وہ پھر بچ جانے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں اوپر سے ڈنڈا پڑ رہا ہے تو اب ڈنڈے کے نکے ہم آئے ہوئے ہیں تو اب وہ آپ نے دیکھ لینا ہے بھئی اب آپ لوگ کو کو ریزہ نہیں بتا دی کافی دنوں سے کہہ رہے تھے لٹکائی جا رہے ہیں کچھ ہے اور ایک اور میرے بھانجے ہیں بھتیجے بھی کہہ لیں شہ روز اور شہاب تو ان کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار تو بس اجازت لیتے ہیں لیں جی اجازت نکس وڈیم انشاءاللہ پھر ملک آت ہوگی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کسی کریب کے سٹی میں کی جگہ مل جائے صحیح طرح یا کہیں اڑوز فروسی میں کسی طرح تو ایک آت ایک مسئلہ اور بھی یہاں پہ وہ بھی انشاءاللہ پھر سب نکس وڈیم ڈسکس کر گی جس کی وجہ سے مرا دل کو چاٹ ہو رہا ہے اقلاق سے وہ مسئلہ وہ زیادہ پرچیدہ تو انشاءاللہ نکس وڈیم تب اللہ حافظ اللہ حافظ